بتائیں گے کہ اس کا نام کیا ہے جس میں آپ نے انڈر رکھی ہوئی اس کو کیا بولتے ہیں یہ فریج کے اندر ہم نے بریوں کے بچے نکالنے کے لئے جو مشین بنائی ہے اس کو انکو بیٹر کہتے ہیں بیٹر کہتے ہیں انکو بیٹر انکو بیٹر جی نظرین انکو بیٹر نام کی یہ مشین ہے جو پہلے فریج تھی جی اور اس کے بعد فریج تھی ہم نے اس میں انکو بیٹر بنایا ہے صحیح ہوگا جی اس کے اندر دو بلپ ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے اندر دو بلپ لگی ہوئی ہیں جی نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایک چھوٹا سا سسسٹم ہے جو ایک بلپ لگا ہوا ہے اور ایک پنکھا لگا ہوا ہے وہی سسٹم ہے کہ اس پنکھے کے ذریعے یہ ہیٹ بلپ کی نیچے انڈوں کو پہنچاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان معزز ناظرین میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنا پنجاب وی لاغز تو ناظرین آپ نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے اسٹرالو مریوں کے بچوں کو دیکھ لیا ہوگا ان کے ریٹ کے بارے میں بھی آپ کو پتا چل گیا ہے بڑے خوبصورت بچے آپ کو ایک ماہ اور دس دن جو ہیں دو عمر کے حوالے سے جو بچے تھے وہ آپ کو دکھائے گئے ہیں اور ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا جو انہوں نے گھر میں مشینے رکھی ہیں اس میں جو انڈا لگایا گیا ہے وہ کس طریقے سے لگایا گیا ہے اس کا طریقہ کیار کیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے اور ساری ریٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی ویڈیو کو پورا باج کیجئے اور فائدہ اٹھائیے اور بہت ہی کم قیمت میں آپ اپنے گھر میں لاکھوں روپے مہانہ کما سکتے ہیں اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے ہم آپ کو ساری بات پروف کے ساتھ بتائیں گے اور آپ کو ویڈیو میں ہر چیز ایک ایک کر کے دکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب انڈے سے بچہ نکل رہا ہوتا ہے انڈا ٹوٹتا کیسے ہے کوئی آٹومیٹک سسٹم ہے یا منوال جو طریقہ کار ہوگا جو بھائی بتائیں گے وہ ہی آپ کو ویڈیو میں بقاعدہ طور پر سارا طریقہ کار دکھا جائے گا اس وقت آپ کو مرگوں کی آواز آ رہی ہوگی اس وقت میں ان کے فام پر موجود ہوں اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت ہی مزہ آئے گا تو ملتے ہیں جی پھر ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اور ویڈیو کو پورا باج کریں اللہ نیکبان اللہ حافظ تو جی ناظرین میں اس وقت پہنچ چکا ہوں زیشان بھائی کے گھر میں اور انہوں نے گھر میں یہ تین مشینیں رکھی ہوئی ہیں یہ ساری انفرمیشن آپ کو دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مشین کے اندر آپ کو انڈا بھی لگا ہوا نظر آ رہے ہیں یہ انڈا انہوں نے لگایا جی بچہ نکالنے کے لئے ویسے یہ بھائی پچھلی ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ اگر ہم مرگی کی نیچے رکھیں تو دس سے بارہ جو ہے وہ بچے نکالتی ہے مرگی لیکن ہم مشین میں جتنی زیادہ نکالنے چاہیں جتنی بڑی ہوگی اس حساب سے ہم اس مینڈا لگا کہ اتنے ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اچھنا لوگ مرگی کا کاروبار بہت زبردست اور انٹرسٹنگ کاروبار ہے اور بہت سے مزدوردار لوگ اور جو غریب لوگ تھے انہوں نے مرگیوں کا کاروبار شروع کر کے لاکھوں روپے مہانہ کمانا شروع کر دیئے ہیں تو ان بھائیوں نے بھی اس بھائی نے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں اپنی ساری ڈیٹیل بتائی تھی تو ان بھائی سے ابھی ساری انفرمیشن لیں گے اور آپ تک پنچائیں گے امید کرتا ہوں جی آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی اور بندہ یہ کام شروع کر لے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے اسلام علیکم شانی بھائی جی شانی بھائی کیسے ہیں اخریت سے ہیں اچھا شانی بھائی سپیشل آیا ہوں جی آپ کی یہ ویڈیوز بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا نام کیا ہے جس میں آپ نے انڈر رکھی ہوئے اس کو کیا بولتے ہیں یہ پھرک کے اندر ہم نے مریوں کے بچے نکالنے کے لیے اس کو انکو بیٹر کہتے ہیں بیٹر کہتے ہیں انکو بیٹر جی ناظرین انکو بیٹر نام کی یہ مشین ہے جو پہلے فریج تھی اور اس کے بعد ہم نے اس میں انکو بیٹر بنایا ہے صحیح ہوگا جی اخراب فریج تھی ناظرین تو انکو بیٹر انکو بیٹر اس کا نام ہے جس میں یہ انڈر لگا ہوئی ہیں لیکن ان کے کام کی بہت زبردست چیز ہے اچھا برادر یہ جو اس کی اوپر میٹر اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ سر جو نیچے لگا ہوئا ہے جس کو آپ پہ یہ 36 شریف ساتھ نظر آ رہا ہے اس کو کنٹرولر کہتے ہیں صحیح ہو گیا یہ ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے جب درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے تو بلپ بند ہو جاتے ہیں جب 35 پہ آتا ہے تو یہ بلپ دوبارہ آن ہو جاتے ہیں اب بھی 37 پہ ہے جی بالکل 35 پہ آئے گا تو یہ دوبارہ آن ہو جاتے ہیں کون سے چیز آن ہوگی کون سے بلپ اچھا یہ نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دو بلپ لگی ہوئی ہیں یہ ان کا ایک ٹمپریچر ہے 37 پہ ہے جب 35 پہ آئے گا تو یہ آٹومیٹک آن ہو جائیں گے چلیں زبردست اچھا تو ناظرین آپ کو اس بات کی انفرمیشن بھی دیتا ہے برادر آپ یہ بتائیں کہ 36 پہ آکے جب یہ بلپ آن ہو جاتے ہیں جو آپ نے ابھی دو بلپ دکھائے ہیں وہ اندر نظر آ رہے ہیں تو وہ انڈوں کو ہیٹ دیتے ہیں جی بلکل ان سے ٹمپریچر جو ہے بنتا ہے اور اگر دو فین لگے ہوئی ہیں وہ چیک کروا دیں یہ دو فین ہیں وہ اس ہیٹ کو نیچے اس یونٹ کی طرف منتقل کرتے ہیں اچھا یہ دو فین لگے ہیں جی ناظرین جو یہ ہیٹ کو نیچے کی طرف جو نیچے والے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں منتقل کرتے ہیں اس ہیٹ کو اچھا یہ ٹوٹل کتنے ہندے آپ نے نیچے لگائے ہوئی ہیں یہ جی تقریباً چار سو انڈا لگا گیا ہے اس میں پانچ سو انڈوں کی کپسٹی ہے پانچ سو انڈوں کی کپسٹی ہے اور چار سو انڈا اس کے اندر لگا ہوئے ہیں اور یہ صرف دو بلب لگے ہوئے ہیں جو اس پوری آپ کی مشین کو اندر سے انڈوں کو ہیٹ دیتے ہیں جی بلکل اچھا تو یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس میں آپ مطلب یہ انڈر رکھوئی ہیں یہ ابھی چھتیس چھے پہ آگئی ہے مطلب جب اندر تھوڑی سی اور بندے کا سسٹم ہیٹ کے چاہیے ہوگی ان کو اچھا اس کے یہ ہی سسٹم ہے اچھا اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ یہ مشین آپ یو پی ایس پہ یا اس پہ سولر سسٹم پہ بھی چلا سکتے ہیں یا صرف الیکٹرک پہ چلتی ہے جی بالکل یو پی ایس پہ ہم نے ساتھ لگایا ہوئے ہیں جب بجلی جاتی ہے تو ہم یو پی ایس پہ بھی لگا سکتے ہیں جی نظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی امرجنسی سسٹم یہ یو پی ایس اندوں نے اس کے ساتھ لگایا ہوئے ہیں یہ اس کے ساتھ یو پی ایس بیٹری پڑی ہوئی ہے اور اگر بجلی چلی بھی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کے سسٹم ہے وہ یو پی ایس پہ آ جاتا ہے سولر پہ بھی چل جاتا ہے اگر تو صحیح ہے دن کو تپر یہ سولر پہ بھی دوگر چل سکتا ہے چل سکتا ہے جی نظرین بہت ہی زبردست مشین ہے آپ کو دیکھائی جاری ہے جس میں چار سو انڈا اس وقت لگا ہوا ہے لیکن پانچ سو کی کپسٹی ہے اور وہ بھی زبردست کہ ان کے گھر میں ایک فریج خراب تھی اور انہوں نے اس فریج میں یہ سسٹم بنایا ہے اچھا برادر کیا یہ آپ نے خود مشین یہ سسٹم تیار کیا ہے یا کہیں سے کرواک لائیں جی بالکل یہ خود ہی تیار کیا خود ہی تیار کیا پہلے سے آپ کو تجربہ تھا یا آپ نے کسی بندے کو بلایا تھا یا کیا سسٹم ہے نہیں ایک دوست صاحبہ اس سے انفارمیشن لیتا ہے یوٹیوب کا دیکھ پہ یہ تیار کرنا ہے صحیح ہو گیا اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ دو پڑی ہوئی ہیں یہ والے یہ کیا چیز ہے یہ بھی وہی چیز ہے یہ بھی ساروئی مشینہ ہیں لیکن چھوٹی ہیں انہوں نے صرف پچاس اندہ لگ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ان دونوں نے سو ایک سو بیس اندہ لگا سکتا ہے یہ دیکھیں گی انہوں نے اپنے پاس ایک چھوٹا سسٹم بھی رکھا ہوا ہے تو نظرین آپ لوگ مزید اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کم انویسٹمنٹ کر کے اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ پچاس انڈہ بیک وقت ایک میں اور پچاس سے ساٹھ ایک میں تقریباً سو ایک سو بیس انڈہ آپ ایک وقت میں لگا سکتے ہیں برادر یہ جو آپ نے انڈے مجھے دکھایا یہ مشین دکھائی ہے یہ کتنے دنوں کے بعد اس میں بچہ بندنا شروع ہو جاتا ہے بچہ پانچ دن کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے اور ایک کس دن کے بعد اچھا انڈے کے اندر پانچ دن کے بعد بندنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اکیس دن کے بعد انڈے سے خود بخود ہی انڈہ ٹوٹ جاتا ہے خود بخود بخود اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ابھی مشین کے اندر لگی ہوئی ہیں کیا وہ ہیڈ سے بچے مرتے نہیں ہیں یہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ابھی اکیس دن کے بعد بچے جب نکلیں گے تو آپ بچوں کو وہ اس مشین کے اندر سے کتنی دن کے بعد نکالیں گے جب ہیڈن کو لگتی ہے تو یہ ایک مناسب تیمپریچر ہوتا ہے یہ 38 سے اوپر نہیں جائے گا وہ ایک مناسب تیمپریچر ہے جس کے اندر بچہ گروتھ کرتا ہے اور جب یہ بچے نکل آتے ہیں تو ہم 24 گھنٹے اس کے اندر ان کو رہنے جاتے ہیں اس کے بعد جب بچہ خوشک ہو جاتا ہے تو باید نکال کے لے کے جاتا ہے ناظرین ہاں کو بتایا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے بعد اس مشین سے بچے کو نکالا جاتا ہے کیونکہ بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے وہ گیلا ہوتا ہے اور گروتھ کرتا ہے 24 گھنٹے 24 گھنٹوں کے بعد یہ بھائی اس مشین سے اس بچے کو نکال لیتے ہیں یہ بھائی کھول کے دکھائیں گے ذرا اچھا اس کے اندر ویسے ہی آپ یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر آپ انڈے رکھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر یا کوئی سٹینڈ وغیرہ لگانا پڑتا ہے بلکل نیچے ہی صرف ایک طے پہ ہی مطلب انڈے لگا جاتے ہیں صحیح ہو گیا اس کے اندر بھی ایک بلک بغیرہ آپ نے لگائے ہوئی ہیں بلکل اس کے اندر یہ ادر سے بلب ہے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا سسسٹم ہے جو ایک بلب لگا ہوا ہے اور ایک پنکھا لگا ہوا ہے وہ ہی سسسٹم ہے کہ اس پنکھے کے ذریعے یہ ہیٹ بلک کی نیچے انڈوں کو پہنچاتے ہیں اور اس کے بھی باہر یہ آپ میٹر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس وقت یہ مشین بند پڑی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے یہ اس کو ہیٹ دی جاتی ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست تو امید کرتا ہوں جی ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پساند آئی ہوگی تو آپ کو پھر دکھائیں گے جب اس مشین میں سے بچے ریڈی ہو جائیں گے بچہ بننا شروع ہو جائے گا نظر آنا شروع ہو جائیں گے اس وقت پھر ہم ان کے ایک ویڈیو بنائیں گے جو آپ کو شیئر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بچے کیسے نکل رہے ہیں انڈے کیسے ٹوٹ رہے ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے تو زشان بھائی آپ اپنی طرف سے کوئی عوام کو بتانا چاہتے ہوں کہ اس مشین کے کوئی تفصیلات کوئی حقائق کوئی اور فائدہ بتانا چاہتے ہوں یا اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ کس طریقے سے استعمال کریں یا یہ اگر خریدنا چاہتا ہوں تو وہ کہاں سے خریدیں اور اگر یہ چھوٹے سسٹمر بنانا چاہتا ہوں تو اس کی پرائس کیا ہوگی اگر بڑا بنانا چاہتا ہوں تو اس کی پرائس کیا ہوگی تو بلکل محسے کو eigenlijk مشینیں بھی ہیں وہ بہت زیادہ expensive ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہیں یہ مینوال سسٹمر ہونا ہو Mango یہ سیس یہاسی بھو نہیں ۔ یہ تو آپ کو یہ پریٹی فراف بھارڈی لینے ہیں اور یہ بل وغیرہ اتنی زیادہ کاسٹ نہیں ہے اور یہ بھی تھرمو پول کے ڈبے ہیں بس یہ میٹر وغیرہ لگانے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں اس کی اوپر ایک تھرمو پول کا جو ڈبہ آپ نے بچے نکلوانے کے لیے انڈر اکٹ کے بنایا ہے یہ سسٹم اس کی اوپر کتنا خرچ ہے اس طرف ایک کی اوپر یہ تقریباً اس ایک کی اوپر تین ہزار کا خرچ ہے بس نارمال تین ہزار کا خرچ ہے اور اگر بازار سے بنے بنائی اگر کوئی اس طرح کا مشین خریدی جائے تو اس کی اوپر کتنا خرچ ہوگا اگر پچاس ہندوں کے ساتھ سے پچاس ہندوں یا ساٹھ ہندوں کے ساتھ سے تقریباً پندرہ سترہ آزار پندرہ آزار سترہ آزار تو جی ناظرین آپ گھر میں اس طرح کا تھرمو پول کے ڈبے لے کے آپ بنا بھی سکتے ہیں اور ان کا موبائل نمبر ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے آپ ان کے نمبر پر رابطہ کر کے سے مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں کہ یہ چیز کیسے بنائی جاتی ہے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو مزید دوستو اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے کسی بھی مشین میں انڈر اٹھ کے بچے نکلوانے سے پہلے ان سے رابطہ ضرور کر لی جائے گا تاکہ یہ آپ کو مکمل انفرمیشن دے سکیں کہ اس طریقے سے آپ نے اپنا سسٹم بنانا ہے تو چلے ناظرین جب اس مشین میں سے بچے تیار ہو جائیں گے تو ملیں گے پھر اس نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے مجھے اور زشان بھائی کو دی دی اجازت اللہ ناگے بان اللہ حافظ